پہلے میں اور یہ پوری قوم ان چھے ججز کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس طرح اس ظلم و بربریت کے محول میں انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا اور آواز اٹھائی کسی جسٹس کے لیے کسی بھی آفیسر کے لیے کوئی بھی کسی عوضے پر بیٹھا ہو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سٹینڈ لینا لیکن جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ کو اگاہ کیا جس پر انہوں نے اپنے بھائیوں کو انصاف نہیں دیا اور توہین عدالت کی کاروائی نہیں کی اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو جج زیبا چودری کیس آپ کے سامنے ہوگا کہ جب خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم کاروائی کریں گے تو اس کی اوپر اس وقت کے چیف جسٹس آفر منلہ صاحب نے فوراں ہی سو موٹو لیتے ہوئے اس کے اوپر بینچ بنا کر توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کر دیا تھا تو اس وقت جب لوئر جوڈیشری کا معاملہ آیا تو ایک ان کی جو نیچے ایک جج ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے فوراں ہی اس کی اوپر ایکشن لے لیا تو کیوں چیف جسٹس صاحب نے اس کی اوپر ایکشن نہیں لیا اور اس کے بعد انہی چھیں ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب پاکستان کو یہی گزارش کی لیکن اس کی اوپر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور یہی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوورال آج تک پاکستان طریقہ صاحب اور عمران خان صاحب کے کیسزوں اسی طرح سے عدالتوں کو مجبور کیا جاتا رہا اور اس لیٹر نے عمران خان اور ہماری ہم جو ہمیشہ کہتے تھے کس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں اس کی اوپر مور ثبت کر دیا ہے تین سو بکلا کے خطوط نے اور جسٹس ریٹائر تصدق گلانی کے بیٹے وہ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہی کہا کہ سو موٹو لیا جائے تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ جب چھے ججز نے لیٹر لکھ دیا تھا تو اس وقت کیوں اس سو کال وزیراعظم کو بلا کر اس کے ساتھ مشاورت کر کے پھر اسے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ عدلیہ آپ کے سامنے بچائی جاتی ہے ریاست کے عدلیہ اور انتظامیہ دو الگ الگ ستون ہیں تو آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ کے نیچے لٹایا گیا کس نے لٹایا کیوں لٹایا اور جب جسٹس ریٹائر تصدق گلانی نے اس کمیشن سے انکار کر دیا تو پھر سو موٹو لیتے ہوئے بینچ کنسٹیٹیوٹ کیا پک اینڈ چوز کیا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ایک تو فل کوٹ ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پر قاضی فائز عیصہ صاحب اور جسٹس منصور صاحب یہ دونوں اس سو کال وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے فیل فور اس بینچ سے خود کو الہدہ کریں وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں وہ اپنا مائنڈ پہلے ہی زیر کر چکے ہیں سو کال وزیراعظم جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہارا ہوا شخص ہے اس کے ساتھ ملاقات کر کے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ لائیو پرسیڈنگز دکھائی جائیں تاں کہ پوری قوم دیکھے اور تیسرا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جن اجنسی کے علکاروں نے دھمکیاں دی ہیں جنہوں نے مداخلت کی ہے ان تمام علکاروں کو عدالت میں بلائے جائیں اور یہاں پر ان سے سوالات جوابات لیے جائیں کیے جائیں اور اس کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی ہو اور یہ چھینج جز نہیں ہے یہ پوری قوم انصاف کے لیے کھڑی ہے یہ پوری قوم سپریم کورٹ کی طرف آج دیکھ رہی ہے پوری قوم آج مطالبہ کر رہی ہے کہ قوم کو انصاف دیا جائے اور عدالت کے اندر لوگ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ انصاف کی امید ہوتی ہے اور اگر عدالتیں ہی انصاف نہیں دیں گی تو پھر ہم جو ہے وہ کدھر جائیں گے تو لہٰذا ہماری ڈیمانڈز آپ کے سامنے آگئی ہیں کلیئر کٹ ہیں ہم انصاف کی امید رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اس کی اوپر امپلیمنٹ ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پاکستان طریق انصاف کا نہیں ہے نہ ہی وہ چین جوجز پاکستان طریق انصاف نے پوائنٹ کیے آپ یہ بتا دیں کہ کس کیس کے اندر ایسا کوئی غیر قانونی آرڈر جو ہے پاکستان طریق انصاف کے حق میں پاس کیا گیا ہمیشہ عدالتوں کی طرف یہ ریمارکس آئے کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو چھوٹ دیا جائے گا ہماری آج بھی ترخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہیں چاہے سائفر کیس ہو چاہے دوسرا کیس دوسرا کونس ہے نیوالا کیس ہو سیکیورٹی کی درخواستیں ہو خان صاحب کی جان کی حفاظت کے حوالے سے درخواستیں ہو یا بی بی صاحبہ کی جان کے خطرے کے حوالے سے درخواستیں ہو یا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتنی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں کیوں چیف جسس آمر فاروق صاحب کے پاس ایک سو تیس سے زیادہ درخواستیں گئیں کیا وجہ تھی اس وقت تو اتا تارڈ صاحب یہ دوسرے نہیں بولے اور یہ غلط رنگ دیا جا رہا ہے یہ مسئلہ پاکستان کا ہے یہ مسئلہ جو ہے اس پاکستان کے مسئلے کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ جوڑا جائے صرف ان ججز کے خلاف دیکھیں یہاں پر جو بولتا ہے اس کو غدار ڈیکلئر کر دی جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ کمیشنر راول پنڈی نے جب بیان دیا تو فوراں ہی اسے اغواہ کر کے پھر اس سے بیان جو ہے اس کی تردید کروائی گئی اور اسی طرح سے جو ہوئی چھیں ججز نے خط لکھا تو کسی نے پروپٹی کا الزام لگایا ان کے اوپر کسی نے کہا کہ اس نے اتنے کیس دیکھے ہیں پاکستان طریقہ نصاف کے دس میں سے چھیں درخواستیں پاکستان طریقہ نصاف کے حق میں دی ہیں تو یہ سارے پرا بگڑنے ہیں یہاں پر جو بھی بولے گا جو بھی بات کرے گا اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا کہ وہ آواز نہ اٹھائے اور دوسرے نمبر پر یہی پی ایم ایل این ہو پپلز پارٹی ہو یا دیگر جتنی جماعتیں ہو جب بھی اداروں کی طرف سے مداخلت کی گئی تو اس وقت یہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کاجی کے لئے دیکھیں جی عدلیہ کیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کے اندر انوالمنٹ کی جا رہی ہے یہ ایجنسیاں یوں کر رہی ہیں یہ کر رہی ہے اس وقت کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں ان کو فارم فورٹی سیون کے اندر دس روپے کی پنسل کے ساتھ دھاندری کر کے بنایا گیا ہے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو جج جو شخص جو بھی بات کرے گا وہ غدار ہوگا اور جو ان کی چوری ڈاکے کی اوپر پردہ ڈالے گا وہ محبت وطن پاکستانی ہے